سدر پاک جاپان بزنس کونسل رانا عابد حسین کا کہنا ہے کہ ایک سال میں دس ہزار پاکستانیوں کو سفارت کھانے کے تعاون سے ورکنگ ویسے پر جاپان بلانے کا حدف ہے رانا عابد حسین نے کہا کہ پاکستان جاپان بزنس کونسل نے بعض عابطہ طور پر جاپان میں پاکستانیوں کی روزگار پروجیکٹ کا اگاز کر دیا ہے بزنس کونسل یہ منصوبہ پاکستان میں اپنے شراکداروں کے ساتھ مل کر کرے گی جن میں پاکستان کے ٹاپ آورسیزم ایمپلائیمنٹ پروموٹرز شامل ہیں ان پروموٹرز کی تفصیل جلد شیئر کی جائے گی جاپان میں پاک جاپان بزنس کونسل جاپانی کمپنیوں کے ساتھ مل کر پاکستان جاپان ہیومن ریسورس اسوسیشن بنائے گی جس کے ذریعے ہزاروں پاکستانیوں کی روزگار کا بندوبست کیا جائے گا پاک جاپان بزنس کونسل پاکستانی سفارت کھانے کی طرف سے جاپان میں پاکستانیوں کی جابز کے لیے کی جانے والی کوششوں میں بھی حصہ ڈالے گی جاپان میں پاک جاپان بزنس کونسل جاپانی کمپنیوں کے ساتھ مل کر پاکستان جاپان ہیومن ریسورس اسوسیشن بنائے گی جس کے ذریعے ہزاروں پاکستانیوں کی روزگار کا بندوبست کیا جائے گا پاک جاپان بزنس کونسل پاکستانی سفارت کھانے کی طرف سے جاپان میں پاکستانیوں کی جوبز کے لیے کی جانے والی کوششوں میں بھی حصہ ڈالے گی اس حوالے سے رانہ عابد حسین نے کہا ہے کہ پاک جاپان بزنس کونسل سفیر پاکستان کو نگویا میں خوش آمدید کہتی ہے میں سفیر پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاک جاپان بزنس کونسل ہر سال پانچ ہزار پاکستانیوں کو جاپان میں نوکری دلوانے کا پلان بنا رہی ہے اور اس کے لیے جلد پاکستان میں جاپانی زبان سیکھنے کے مراقص قائم کیے جائیں گے انہوں نے کہا ہے کہ جہاں تک ماضی کے واقعات کا تعلق ہے تو میں قانونی طور پر انصاف کے حصول کی کوششیں جاری رکھوں گا جبکہ اس سلسلے میں مجودہ سفیر پاکستان کی جانب سے کی جانے والے کوششوں کو سراتا ہوں اور کچھ ناصر کی وجہ سے پیدا ہونے والے گلت فہمیوں اور تلقیوں کی نفی کرتا ہوں رانہ عابد حسین نے مزید کہا کہ کیسے پاکستانی اے آئی اور آئی ٹی انجینئرز جاپان میں ایک ماہ کے لیے انٹرنشپ پڑا سکتے ہیں اور یہاں مستقل جوب تلاش کر سکتے ہیں یہ بتانے کے لیے میں کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گا